بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلونا فضواللہ علیہ ورحمتہ ما زکا بینکم من احد ابن ولكن اللہ زکی من يشاق واللہ سمیع العظیم سبحان ربک رب العزت عما يسیقون وسلام علم السلین والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک مسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک مسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک مجمل قرآن پار کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پر فضل و قرم نہ کرتا تو تمہیں سے کوئی بھی قدیبی بارکسلام کردہ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے بارکسلام کردہ اس آیت کے اندر انسان اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ اللہ کے فضل کے لئے کچھ ہونے والا نہیں جو ہوتا ہے اللہ کے فضل سے اللہ کی کرم سے ہوتا لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے گا تو اللہ کی رحمت اس کے طرح متوجہ ہوگی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک موقع رمضان مبارک کا ہمیں اور عطا فرمایا رمضان کا روزوں کا مقصد یہ ہے تاکہ بندہ پرہیزگار بن جائے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے اللہ تعالیٰ سے درد کر دنیا میں زندگی بسر کرے ڈرنے کے مرات ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ظالم ہے بحیثیت ظالم کے اللہ سے ڈرے بلکہ اللہ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پیش رضا رکھے کہ اللہ عظیم ہے اللہ کریم ہے مجھے ان کے نافرمانے نہیں کرنا جیسے اسکول کے اندر کوئی چھوٹا سا بچہ جاتا ہے اور وہاں وہ کوئی ایسی ناشائج تحرکت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو کہتا ہے تیرے اببو سے کہوں گا تو اس کی خوش آمدے کرنے لگتا ہے پلیز میں چوکلیٹ دیتا ہوں میں تمہیں کھیل میں اپنے ساتھ رکھوں گا میں اپنے بلہ تمہیں دوں گا گیند دوں گا سائیکل دوں گا چلانے کے لئے لیکن پلیز میں اببو کو مت کہنا اب وہ اببو کو کہنے سے کیوں ڈر رہا ہے کہ اببو اس کا کوئی خطرناک آدمی ہے کوئی ایسا شوٹر ہے جو گولی موار کہلہ کر دیتا ہے کوئی ایسا پہلوان ہے اس سے والا ہے کہ اٹھا کے پٹھر دیتا ہے وہ کیوں ڈر رہا ہے اببو کے کہنے سے اصل میں اببو کے کہنے سے اس لئے ڈر رہا ہے کہ اببو کے عظمت اس کے آنکھوں کے سامنے کہ میرے اببو جی مجھے چوکلیٹ لا کر دیتے ہیں میرے اببو مجھے لار پیار کرتے ہیں میرے اببو مجھے ساتھ میں بٹھا کے کھلاتے ہیں میرے سر پر دست شکت پھیرتے ہیں تو اببو کے عظمت اس کے نظر میں ہے اببو کے عظمت اس کے دل میں ہے لہٰذا اتنے عظیم باپ کو وہ تقلیف دینا نہیں چاہتا کہ میرے طرف سے کوئی ناسائیستہ حرکت اس تک پہنچے اس کی اطلاع اس کو پہنچے تو اس کو بہت صدمہ ہوگا ٹھیک بالکل اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اللہ کا دیا کھاتا ہوں اللہ کا دیا پیتا ہوں اللہ کی دیوئی دھرتی پہ چلتا ہوں اللہ کی دیوئی نعمتوں کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہوں اللہ کی دیوئی عزتوں سے لوگوں کے سامنے باعزت بنا پھرتا ہوں تو اتنے کریم رب نے اتنے عظیم رب نے جب میرے ساتھ میں یہ معاملہ فرما رکھا ہے اب میں اس کی نمک خرامی کروں میں اس کی شام میں گشتاقی کروں تو رمضان مبارک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارے بندہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے تقوی کے ساتھ زندگی گزارے پرہزگاری کے ساتھ زندگی گزارے اب یہ تو رمضان مبارک کا ایک مقصد ہوا ویسے پورے زندگی مومن کو چاہیے کہ وہ تذکیہ کے ساتھ تذکیہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے حصول کے نیت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے یہ پوری زندگی کا وظیفہ ہے مومن کا اب یہ تذکیر کیا چیز ہے یہ یہ با الفاظت دی جاتا دوسرے معنی میں تصوف و سلوک یہ کیا چیز ہے اس کو ذرا سمجھیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے محبوب کی پیدائش کے مقصد میں یعلمهم الكتاب والحکم و یزکین کہ بندوں کو وہ کتاب سکھائیں حکمت سکھائیں اور ان کا تذکیہ کریں یہ تذکیہ مستقل اہمیت کے ساتھ ذکر فرمائے تو تذکیہ کسا کہتے ہیں تذکیہ کہتے ہیں اصل میں باطن کی صفائی شترائی کو ایک تو ہوتی ہے ظاہر کی صفائی شترائی اس کو پاکی کہتے ہیں اور تذکیہ باطن کی صفائی شترائی اس کو کہتے ہیں تذکیہ اب اس کا ایک پرسیزر ہے پورا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ پاک نے کچھ احکام بندے کے ظاہر سے مطالق فرمائے تو انسان کے جسم سے مطالق کچھ احکام ہیں اور وہ احکام دو طرح کے ہیں عوامل پر مشتمل ہیں اور نواہی پر مشتمل ہیں عوامل عمر کی جمعہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کے لئے کہا ہے اور کچھ کام نہ کرنے کے لئے کہا ہے ٹھیک ہے اب عوامل میں اسے نماز کا پڑھنا روزے کرکنا زکاة کا دینا حج کا کرنا یہ عوامل اور نواہی جھوٹ نہ بولنا ریبت نہ کرنا شراب نہ پینا چوری نہ کرنا یہ نواہی ہیں یہ انسان کے جسم کے ظاہر سے متعلق احکام ہیں اور ان احکام کو سیکھ کر جس ذاتے میں کیا جاتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں اس کو شریعت کہتے ہیں تو مسائل مسائل کا ظاہر اس سے جن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے اس کو فقہ ظاہر کہتے ہیں فقہ ظاہر اب کسی مختی سے پتہ چلے گا کہ میں نے زہر کی نماز میں آخر اکار کے اندر میں بجائے سلام کرنے کی کھڑا ہو گیا اب میں کیا کروں وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے کھڑے ہوئے کتنے کھڑے ہوئے اب دو رکعہ پوری کرنی ہوں گی کیا کرنا ہوگا یہ فاسد ہوگی یہ نماز ہو جائیں اب یہ جو مسائل ہیں یہ کوئی مفتی بتایا گا یہ فقہ کا علم رکھنے والا بتایا گا پھر یہی جو احکام ہیں ان کا ایک باطن ہے مثلا نماز ہے نماز سے یہ چاہ جا رہا ہے کہ بندہ ذاکر بنے آپ نماز قائم کرو میرے یاد کے لئے بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کی یاد ہی دل میں نہیں آرہی نماز پڑھتے پڑھتے زمانہ ہو گیا لیکن نماز میں ساری دنیا یاد آتی اللہ ہی یاد نہیں آتی ساری دنیا کی پلاننگ تیار ہوتی ہے ساری دنیا کے نظام بنتا ہے لیکن اللہ ہی کی یاد نہیں آتی تو یہ کیوں نہیں آتی یہ ایک باطنی معاملہ ہے اس کو فقہِ باطن کہتے ہیں بس اسی کا نام تصوف و سلوک ہے فقہِ باطن کا نام تصوف و سلوک ہے اس کے لئے جس شیخ سے رجوع کیا جائے جس کے پاس بیٹھا جائے جس سے سمجھا جائے وہ زندگی پر غور کریں گے اندر کے باطن کے کیل کرنٹوں کو دور کریں گے جی اور وہ کچھ باتیں بتائیں گے ان باتوں پر عمل کرنے سے جو چیز اندر ایک موٹیویٹ ہوگی تیار ہوگی بس اسی کا نام تصوف و سلوک اس کا نام تذکیہ تو انسان کو کچھ ظاہری عامال کرنا ہوتا ہے اور کچھ باطنی عامال کرنا ہوتا ہے باطنی عامال ان کی بھی دو قسمیں ہیں ان کی دو قسمیں مثلاً صبر جب کوئی مصیبت آئے تکلیف آئے تو بندہ واویلا نہ کرے شکو شکایت نہ کرے اللہ کے فیصلے پر جم جائے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے میرے اللہ کی یہی مرضی تھی اس کو کہتے ہیں صبر صبر کے معنی ہم لوگ جہاں بڑا عجیب سا لیتے ہیں ہم چونکہ اردو سے دین سمجھتے ہیں جی اردو سے سب سمجھ کر کرتے ہیں تو اردو والا صبر نہیں ہے اردو والا صبر یہ کہ کوئی آدمی کماچہ مارے تو چپچا کرو کے بیٹھ جاؤ یہ دوسرا گال اپنا پیش کر دے اور عام طور پر یہی سب سمجھ رہتا ہے کوئی آدمی کسی کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو سامنے والا یہ سمجھتا ہے صبر کے معنی مار کھاتے رہو مار کھاتے رہو یہ اردو والا صبر ہے صبر کے تو بڑا عظیم مفروغ صبر کی کیسی ہے جس بندے کو مل جائے یہ تو دوسرا نام اس کا رضا برقضا اللہ کے فیصلے پر راضی رہے ہیں کہ مرے پیارے اللہ نے حالات بیجے ہیں حادثہ بیجے ہیں تکلیف بیجی اللہ حاکم بھی ہیں اور حکم بھی ہیں اللہ پاک نے جب یہ حالات بیجے ہیں اس کے مطلب یہ کہ اللہ رب العزت مجھے ان حالات کے ذریعے سے کچھ دینا چاہتے ہیں ان حالات کے ذریعے واویلہ نہ کرے شکمیں نہ کرے چک خاموش رہے اللہ کے تو متوجہ رہے اللہ کے تو متوجہ تو سمر ایک باتی نے کیفیت ہے شکر یہ بھی ایک باتی نے کیفیت ہے نعمتوں پر شکر کرنا جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی اس پر شکر کرنا اسی طرح اللہ کی ذات پر وروسہ کرنا توکل اسی طرح کوئی بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے اللہ ہی کے لئے کرے اللہ ہی کے لئے کرے اس کو کہتے اخلاص اسی طرح مندر تکبر نہ کرے توازوں کے ساتھ رہے جھکا جھکا رہے اس کو کہتے ہیں اخلاق فاضلہ یہ انسان کے باطن سے متعلق احکام ہیں تو جس طرح سے اللہ پاک نے ظاہر میں احکام کرنے کا مکلف کیا ہے نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة دے یہ انسان کی فیزیکل کنڈیشن متعلق ہے ظاہری حال سے متعلق اسی طرح نواہی ظاہری حال سے متعلق ہے کہ جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے شراب نہ پیے چوری نہ کرے ڈاکہ نہ ڈالے یہ نواہی ہے ایسے باطن سے متعلق کچھ عوامل ہیں کچھ نواہی ہیں باطن سے متعلق جو عوامل ہیں ان کو اخلاق فاضلہ کہتے ہیں فضلت والے اخلاق جہاں کچھ نواہی ہیں سبھر کرنا شکر کرنا توقع کرنا اخلاق پیدا کرنا اور توازوں کے ساتھ زندگی گزارنا اسی طرح یہ اخلاق فاضلہ ہیں اس کے مقابلے میں نواہی ہیں ان کو اخلاق رضی اللہ کہتے ہیں مثلا تکبر حسن ریاکاری بوس یہ اندر کے کل کٹے ہیں تو ان کو قابو میں کرنا اچھا کچھ رضائر اللہ پاک نے جو انسان کے اندر پیدا کیے ہیں اس کی فی نفسی ایک حکمت ہے اللہ تعالی حاکم ہے اللہ حکم ہے اس کی حکمت ہے تو سیرے سے اس کا خطر ہونا اور سیرے سے اس کا ازالہ مطلوب نہیں نشان کے طور پر غصہ غضہ یہ ایک رضیلہ ہے لیکن اگر سیرے سے ختم ہو جائے تو بندہ یہ تو اپنے ایمان کی افادت نہیں کرسکے گا اپنے جان مال عزت آمیوں کی افادت نہیں کرسکے گا شاعر اللہ کی افادت نہیں کرسکے گا تو اس کا ہونا ضروری ہے لیکن اتنا ہونا ضروری ہے جو انڈر کنٹرول ہو سیرے سے اس کا ختم کرنا یہ مطلوب نہیں اسی طرح شہوت ایک رضیلہ ہے شہوت کو شیرے سے ختم کرنا یہ مطلوب نہیں ہے اس لئے کہ اگر شہوت شیرے سے ختم ہو گی پھر یہ نسلہ انسانی کی افضائی کیسے ہو گی یہ سلسلہ کائنات کیسے چلے گا تو شہوت کا ہونا ضروری ہے لیکن انڈر کنٹرول ہو اس کا جائز استعمال ہو جی وہ اس سے بے قابل نہ ہو وہ اس سے زینہ وجود میں لاتا نہ پھرے اس کے ذریعے سے وہ بدامنی قائم کرتا نہ پھرے اس کے ذریعے سے ظلم کرتا نہ پھرے تو فی نفسی اس کا ہونا مطلوب ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا تو جس محلت کے ذریعے سے جس مجاہدہ کے ذریعے سے ان کو قابومہ کیا جاتا ہے اسی کا نام نیازت ہے اسی کا نام تصوف و سلوک ہے اسی کا نام تذکیہ اسی کا نام تذکیہ تو تذکیہ کہتے ہیں اصل میں باطن کی صفائی کو باطن کی صفائی کا نام تذکیہ ہے اب ایک بہت بڑی غلطی صالقین سے صالق کہتے ہیں چلنے والے کو اللہ کی راہ میں محبت میں قدر بڑھانے والے کو صالق کہتے ہیں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ کسی شیخ کو اختیار کرتا ہے کہ میں ان سے بیعت ہو جاؤں گا اور میں ان سے اپنی اصلاح لوں گا میں اپنے اصلاح لوں گا اپنے حالات کی خبر کروں گا اور یہ جو بتائیں گے اس پر میں عمل کروں گا اور وہ بیعت تو ہو گیا لیکن رابطہ کوئی نہیں رابطہ کوئی نہیں کئی مرتبہ رابطے کا مطلب ہی غلط سمجھتے ہیں یا اس میں کمی کوتائی کرتے ہیں کئی مرتبہ جتنے بھی مشاہد جتنے بزرگان دین ملتے ہیں سر سے بیعت ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک صاحب کے پاس آئے اور کہا بھئی اتنے سال سے فلاں شیخ سے بیعت ہوں لیکن میرے اندر طرق نہیں نہیں ہوئی مجھے جو کچھ ملنا چاہیے وہ نہیں ملنا میں نے کہا کیا چاہتے ہیں آپ یہ جو آپ درد لے کر میرے پاس آئے ہیں کہ میری ترقی بہی ہو رہی یہ ان کی صحبت کی برکت سے تو یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوا تو یہ کوئی کم ترقی ہے کہ آپ کے دروں میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے کسی سے بیعت ہونا یا میرے میں اس کے آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میری ترقی رکی ہوئی ہے میری ترقی نہیں ہو رہی یہی تو ترکتی ہے پھر ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں جی پڑھتا ہوں گناہ ہو جاتے ہیں کمی کتا ہی ہو جاتی ہیں نماز کے پڑھنے پر خوشی ہوتی ہے اور چھوڑنے پر ہمیں ہوتی ہے گناہ کے ہونے پر ندامت ہوتی ہے جی ہوتی ہے تو آپ کی گاڑی تو پٹری پر سیدھی چل لی ہے آمان کا کرنا اور منکرات کے اتقاف سے ندامت کا ہونا یہی تو اس بات کی علامت ہے کہ اندر سب سلامت ہے منکرات کے کرنے پر اگر ایسا سے ندامت نہ ہو تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اندر کا زمیر مر چکا ہے اور معاملہ بہت آگے مر چکا ہے تو جب یہ چیز حاصل ہے تو یہی تو ان کی دعاوں کی برکات ہیں یہی تو ان کے سلزلے کی برکت ہے جو آپ کو ملی ہوئی اور آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کہنانا چاہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے پاس کتنی مرتبہ جاتے ہیں تو ان کے پاس تو جانا نہیں ہوتا تو وہ آپ کے پاس آئے پھر وہ آپ کے گھر آئیں وہ آپ کے پاس آئیں چلیئے آپ ان سے بیت توڑ کر ان سے ہٹ کر آپ ہمارے سے جھوڑ جائیں کسی اور سے جھوڑ جائیں جسا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نفع ہوگا وہاں بھی اگر معاملہ آپ کیسے ہی رہا ان سے بھی رابطہ نہ رکھا ان کی باتوں اور ہدایتوں پر عمل نہ کیا پھر تیسے کے پاس جائیں اور پھر تیسے کے پاس بھی آج ہوئے تو چوتھے کے پاس جائیں تو زندگی تشیر بھی گزر جائیں یہ بڑی کمی کوتاہی کی بات کم از کم اپنے شیخ تک کوئی میسج کر کے کوئی روکہ لکھ کر اتنا حال پہتا دو بس دعا فرمائے حال بہت خراب ہے حال کے لئے دعا فرماتے یہ بھی مت لکھو بس حال کے لئے دعا کر دیسی حال کے لئے دعا کر دیسی بس اتنا جملے پر جو ان کی دعا ملے گی اس سے حال درست ہونا شروع ہوگا اور اپنے اندر آدمی اپنے زمین کو بیدار رکھیں جو کرنے کے کام کہیں ہیں وہ کریں جن چیزوں سے بچنے کے لئے کہ ان سے بچیں بہت سے لوگ رابطے کے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ رابطے کے مطلب یہ ہے ہر وقت شیخ کی گوھر میں بیٹھے رہے ہیں یہ ہر وقت شیخ سے فون سے جڑے رہا ہوں ہر وقت میسیج کرتے رہا ہوں اور ہر وقت میں سمجھتا ہے کہ میسیج کے راب نہ دے اس کے مطلب یہ ہے کہ شیخ کو مجھ سے تعلق نہیں معاملہ اُلٹا ہے اب تو شیخ کو دوش دیتے ہیں کہ اس کے مجھ سے تعلق نہیں یہ غلط بات ہے یہ بڑی زیادتی مثال کے طور پر آپ اتنے اخباب بیٹھے ہوئے اگر آپ روزانہ میسیج کریں اور روزانہ یہ عاجز آپ کو جواب دے مثلا تمہیں تو نہ نماز کا نہ روزے کا نہ تلاوت کا نہ کسی کام کا مسیحی کا بس جب ہدایت دے دے گئی ہیں عوامر پر عمل کرنا ہے نواہی سے بچنا ہے تو ہر آدمی کو خود ہی ایک نگرہ دے دیا ہے ضمیر کے اعتبار سے خود آدمی ہے اپنا نگرہ خود ہوتا ہے اور رمضان مبارک میں یہی چیز تو سیکھ ہی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنا نگرہ بن جاتا ہے پانی اندر پہنچنا نہ پائے کھانا پینہ اندر پہنچنا نہ پائے فریس کے اندر حلال چیزیں کمائی ہوئی موجود ہیں لیکن صبح سے شام تک کا بھی وقت جو وقت ہے جی اس میں گنجائش نہیں ہے ابھی غروب آبطاب نہیں ہوا لہذا مجھے باوجود یہ ہے کہ فریس کے اندر مشروبات موجود ہیں جوس موجود ہیں فروٹ موجود ہیں لیکن نہیں کھا سکتا نہیں پی سکتا کیوں اس لئے کہ ابھی غروب آبطاب میں کچھ منٹ باقی ہے حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کوئی بدنام کرنے والا نہیں ہے بھوک بھی شدت سے لگی ہوئی ہے پیاس بھی ضرور کی لگی ہوئی ہے اور کوئی معنی نہیں ہے لیکن انسان اپنے اوپر نگرہ بن جاتا ہے کہ نہیں میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے میں نے اللہ کے لئے روزہ رکھا ہے میرے غب تو مجھے دیکھ رہا ہے بس یہ نگرانی جب شیخ سے بیعت ہو گئے اصلاح کا تعلق قائم کر لیا اور انہوں نے کچھ احکام بتا دیا کہ ان کو آپ کریں پابندی کے ساتھ نماز کا احتمام کریں جو کچھ آپ کے جن میں حقوق واجیبہ باقی ہیں ان کی ترتیب بنائیں ترتیب بنا کے پلاننگ کر کے ان کو ادا کریں جو نمازیں آپ کی زندگی کے باقی ہیں ہر روح ایک نماز کے ساتھ اپنی موجودہ نماز کے ساتھ پچھلی نماز بھی خضا کر لیا کریں اور اس کو ٹک مار کر لیا کریں اس کا حساب رکھیں کسی کا کچھ چھین رکھا ہے لے رکھا ہے دبا رکھا ہے تو اس کو ادا کر دیں جی اب یہ ہدایت تو دے دیں اب کرنے میں مانے کیا ہے کرنے میں مانے کیا ہے یاد رکھنا رہبر صرف راہ دکھاتا ہے راہ چلنا رہ رہو کا کام ہوتا ہے رہبر صرف راہ دکھاتا ہے باتی راہ چلنا راہوں کا کام ہوتا ہے کبھی بھی کوئی شیخ انگلے پکڑ کر لے کر جاتا ہے رہبر نہیں کرتا ہے نماز آپ کو پڑھنی نماز ہم سب کو پڑھنی تلاوت و ذکر و اذکار ہمیں خود اپنے ذاتی کرنے ہیں تو جو کام ہماری ذات سے متعلق ہے جو ہمیں ہمارے کرنے سے متعلق ہیں وہ کریں شیخ کے متعلق جو کام ہے اس کا کام ہے دعا کرنا تڑپنا اللہ کے حضور درخواست لگانا وہ اپنا کام کر رہا ہے اس لئے مرید کئی مرتبہ سو رہا ہوتا ہے اور شیخ اس کے لئے تحدد میں رو رہا ہوتا ہے تو شیخ اپنا کام کر رہا ہے کئی مرتبہ نفس و شیطان ہنے سے بھٹکاتا ہے کئی مرتبہ کئی لوگوں سے آدمی بیعت ہو جاتا ہے اور حقیقت میں وہ کسی سے بھی بیعت نہیں ہوتا وہ شیطان سے بیعت ہو جاتا ہے کئی مرتبہ نفس و شیطان اس کو آر دلاتا ہے تجھے بیعت ہوئے اتنے مہینے ہو گئے تو نے نہ کبھی کوئی میسیج کیا نہ کبھی کوئی خط لکھا نہ کبھی کوئی پیہام بھیجا نہ کبھی تو مجلس میں حاضر ہوا تو کس موں سے جائے گا یہ شیطان شداتا ہے تو اس وقت شیطان کو اپنے نفس کو کہنا چاہے اسی موں سے جاؤں گا انہیں خدموں کے ساتھ جاؤں گا اسی وجود کے ساتھ جاؤں گا ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا پیارا جب اب بچے اپنے بچے کو نجاتت میں لتڑاوہ دیکھتا ہے کیچڑ میں لتڑاوہ دیکھتا ہے تو ماں اور باپ کی شبقت اس پر اور زیادہ مجھے بجے ہوتی ہے ہائی میرا بیٹا کہاں کیچڑ میں گر گیا ہے کہاں گردگی میں گر گیا ہے جی اگر بچہ کہیں ٹھوگر کھا کر آ رہا ہو اس کی پیشانے پر چوٹ لگی ہو اور خون بہ رہا ہو گھٹنے اس کی پھوٹے ہیں گھٹنے میں خون بہ رہا ہو ماں اور باپ کا دل نرس جاتے ہیں ارے منہ کیا ہوا جی کس میں مارا آپ کو کہاں گرے تو اس کی حالت اظہار کو دیکھتا ہے تو اس کو اور طرح ساتھا ہے اسی طرح شیر جب اپنی مریض کی خست حالت کو دیکھتا ہے اس کو اور طرح ساتھا ہے کہاں چلا گیا تھا کہاں رہ گیا تھا درس کو شیطان کے کیسے ہتے چڑ گیا تھا ہائی کس نے اس کو اپنی قید میں رکھا نفس نے یہ شیطان نے کس طرح سے اس کو برگلائیا کس طرح اس کو بہکایا ہائی کتنی ترقی کر سکتا تھا لیکن دور رہ کر کتنی نقصان کیا تو اس کی اس کی طرف سے شفقت اور رافت اور زیادہ بڑھ جاتی یہ تو نفس و شیطان کا دھوکہ ہے وہ کیا کہیں اور جو شیر کیوں کہ اتنے دن کے بعد اگر داؤیاں تو شیر بنانے کی قابل ہی نہیں اس کی طرف شفقت ہی نہیں محبت ہی نہیں رافت ہی نہیں ایک نجوان بچہ کئی سال کے بعد ملا اس آجن نے اسی طرح سے اس کا استقبال کیا بلایا سینے سے لگایا محلطہ کیا زور و پتار پھوٹ پھوٹ کے رویا اور کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے کھدر دیں گے میں سمجھ رہا تھا آپ مجھے نکال دیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا کوئی ماباک اپنے بچے کو جو اس کی حالت اظہار کو دیکھیں وہ اس کو کھدر سکتے اس کو نکال سکتے اس کو دفع دور کر سکتے تو سینے سے لگاتے اسی طرح شیر جب انہیں مرید کو بھڑکا ہوا دیکھتا ہے دور دیکھتا ہے غفلت نہ دیکھتا ہے تو اس کی رافت اور شفقت محبت اور بڑھ جاتی ہے دوگانہ ہو جاتی ہے اس لئے کبھی بھی نفس شیطان کی جال میں مت آؤ دوست اور اگر ہمت نہیں ہو رہی تو لکھ کر بھیجو کسی سے کہہ کر بھیجو کہ میرا حال بہت خراب ہے میں نے دعا کر دیسے میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں آپ کے پاس آ سکتا اور اسے پوچھو کہ میرے بارے میں کیا جھولے فرمائے مجھے کیا دعا دیں اور جب وہ واپس لوٹ کر آپ کو جواب دے گا تو اللہ کے ذات سے امید ہے اسی سے حمد بن جائے گی اسی سے حمد بن جائے گی تو ایک بہت بڑا دھوکہ مردیر اس پارے میں کھا جاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ رابطہ نہیں رکھتے جو کچھ ہدایت دی ہے وہ کرتے نہیں ہیں دیکھو ایک اچھی طرح اصول سمجھ لیں جب رابطے میں کوتا ہی ہو جائے اور دل بیٹھ جائیں اور ملاقات نہ ہو اور ہفلت تہ درتے جم جائے ہفلت پہ ہفلت آمان سے آپ نے بلکل کورا ہو جائے تو آپ غسل کریں ساپ شترے دلے کے کپڑے پہنیں خشمو لگائیں دو رکعات نماز صلاة توبہ پڑھیں جی اللہ تعالیٰ سے اتخبار کریں اور عظم مسلم کریں ارادہ کریں کہ پیارے اللہ آج کے بعد کہ اللہ میں عظم استقامت کے ساتھ آگے بڑھوں گا اللہ اپنی مدد فرمائی نئی سیرے سے زندگی گزارے جی کئی مرتبہ کمپیوٹر چلتے چلتے ہنگ ہو جاتا ہے تو ریشٹارٹ کرنا پڑتا ہے فون چپک جاتا ہے تو ریشٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح آدمی اپنے عامال کے اعتباس اپنے اوپر ریشٹارٹ مارے ریفریش کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلم کریں جی صاف سکرے کبڑے پہنے دو رکعات پڑے اللہ سے کہ میرے پیارے اللہ آج سے میں بہت ذمہ کی بزارنا چاہتا ہوں آپ میرے رب ہیں آپ میرے طرح متوجہ ہیں آپ مجھے جانتے ہیں میرے پیارے اللہ میرے خالق ہیں آپ نے مالک ہے اللہ مجھے راہ دکھا دیجئے مجھے راہ دکھا دیجئے اور سورہ فاتحہ اس سے متعلق جو آپ کے سامنے مضمون آیا جب نماز پڑھیں تو سکون کی نماز پڑھیں اور سکون کی نماز میں ٹھر ٹھر کے تلاوت کریں اور اس مفہوم سورہ فاتحہ کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے جی دس بستہ کڑے ہیں اور اس کے بعد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اللہ سے بھی مانگے میرے پیارے اللہ آپ کے علاوہ اس آزمان کے شد کے نیچے میرا ہے کون اللہ میں کس کے در پہ جاؤں اللہ کس در پہ جا کے کٹ کے داؤں میرے پیارے اللہ آپ ہی تو میرے رب ہیں آپ ہی تو میرے خالق ہیں آپ ہی تو میرے مالک ہیں میرے پیارے اللہ مجھے رسوہ نہ فرمائی نفس و شیطان کے ہاتھ مجھے حلاق نہ فرمائی میرے پیارے اللہ میرے دستگیری فرما دیجئے اس طرح سے اللہ سے دعا کریں تو یہ جو لوگوں پر ایک دھوکہ لگ جاتا ہے کہ رابطہ تو ہوتا نہیں چلو ایک سے رابطہ نہیں ہوتا کیا ضروری ہے کہ دوسرے سے آپ وابستہ ہو جڑے ان سے رابطہ ہو جائے جو غفلت جو سستی جو کوتہ ہی یہاں ہے وہی وہاں بھی ہو سکتی اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہاں نہیں ہوگی تو وہ ارادہ یہاں بھی کر لیں نا پھر وہ ارادہ اس سے بھی کر لیں کہ نہیں آپ سوچتی نہیں کرنی اب غفلت نہیں کرنی تو علاج تو بہت آسان ہے دوست معاملہ تو ہماری اختیار میں ہیں لیکن نفس و شیطان وہ ترہ ترہ کی چوجل سو جاتا ہے اور عزیب بات یہ ہے کہ ہم اس کی بات سمجھتے ہو جائیں اس کی بات سمجھتے ہو جائیں میں اس لئے نہیں آیا کہ آپ کو تکلیف ہوگی میں اس لئے نہیں آیا تھا کہ آپ مجھے ڈانٹ کے نکال دیں یعنی صورہ کبھرا خوضیب ہونا کے نتیجہ نکال لیتے یہ ہمت بات ہے دوست ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے شیخ پر اعتماد رکھیں اور اس کی دعاوں میں شمولیت رکھیں اس کو محصر بھیجتا رہے اور مختصر بس یہ حال کے لئے دعا فرمائیں حال کے لئے دعا فرمائیں اس لئے حال کے لئے دعا فرمائیں حال بہت خراب ہے دعا فرمائیں میں آپ کی دعاوں کے محتاج ہوں بس یہ چند جملے جو نکلتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں یہ کاموں میں پڑھتے ہیں یا کوئی پیغام پہنچاتا ہے بند کراتا ہے بس اسی سے کیاکیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کتنا پریشان اس کے بعد جس کو اللہ پاک نے اس منصف پر فائز کیا جس کے بڑوں نے اس پر اعتماد کیا اللہ رب العزت نے اس سے کام لیا کام لینے کے لئے اس کو منتخب کیا پھر اللہ تعالی اس کے دل میں حلچر مچا دیتے اس کے دل میں حلچر مچا دیتے کئی مرتبہ مشورہ لینے کے لئے مشورہ لینے کے لئے جب مشیر کے پاس کے بندہ پہنچتا ہے تو حکم اس کا بھی یہی ہے کہ مشیر کو چاہیے کہ وہ موپٹ فورا مشورہ نہ دے دیں بلکہ اللہ کی طرح متوجہ رہے اور کہے کہ پھیرو مجھے ذرا اللہ کی طرح متوجہ ہونے دو مجھے ذرا سوچنے دو اور سوچنے کے بہانے سے آپ نے موقع لیا اور اس میں اللہ کی طرح متوجہ ہوئے آپ نے آنکھے بند کی گردن جھکائی اور فوراں کہا پیارے اللہ یہ بندہ مجھے اپنا خیرفہ سمجھ کر مجھ سے مشورہ کرنے کے لئے آئے لیکن میرے پیارے اللہ میں آپ کا گندہ بندہ ہوں میں کیا اس کو بتلا ہوں اللہ میرے دل میں تھنڈک ڈال دیجئے اللہ مجھے سجا دیجئے جو بات اس کے لئے نافع ہو آپ کے نزدیک کہ اللہ وہ بات زبان سے جاری کر دیجئے اور دعا کر کے پھر اس کو مشورہ دے اور کوئی بہت اہم پروگرام ہو کوئی بہت اہم مشورہ ہو جی جس میں وقت میں گنجائش ہو تو آدمی اسی نشیس میں مشورہ نہ دے اسی نشیس میں فیصلہ نہ کرے بلکہ کہے صرف مجھے سوچنے کا موقع دے اور راتوں کو اللہ سے مانگیں پیارے اللہ وہ بندہ مجھے نیک سمجھ کر مجھ سے مشورہ لینے کے لئے آئے کہ اللہ میں کتنے برا ہوں کتنے پانی میں وہ اچھی درہ جانتے لیکن مشورہ چونکہ سنت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس سنت پر عمل کرنے کے لئے آئے اللہ اس کو کیا جواب دینا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اللہ جی آپ نے دل میں ٹھنڈک ڈال دیجئے مجھے سجھا دیجئے اب جو آپ اس کو مشورہ دیں گے وہ اس کے لئے خیر ہوگی ٹھیک بلکہ اسی طرح جب کوئی مرید کوئی متعلق اپنے شیخ سے اپنے مرشد سے یہ بات کہتا ہے کہ میرا حال خراب ہے یہ مجھے اسی طرح گناہ کی فلا فلا گناہ کی عادت ہے تو وہ آپ کے لئے دعا بھی کرے گا اور آپ کے لئے تجویر بھی کرے گا کوئی نہ کوئی علاج تجویر بھی کرے گا تو آپ اس پر عمل کریں اور وہ جو دعا کرے گا وہ دعا آپ کے لئے موئین و مددگار ہوگی تو ہم جو ہیں گھر بیٹے کئی مطلب بدگمان ہو جاتے ہیں کئی مطلب ہم رابطے کی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ اب ان کے ذربار میں جانا بہت مشکل ہے اب تو وہ خدر دیں گے اب تو وہ بہار نکلوا دیں گے اور اب تو کسی اور کے پاس جانا چاہیے پھر کسی اور کے پاس گیا وہاں بھی یہی کمیک ہوتا ہے تو یہ بندہ کسی سے مرید نہیں ہوتا یہ شیطان اور نفس مرید ہو جاتا ہے پھر یہ اس کی مان کی چلتا ہے اتنا مجموع دوستو سمجھ بایا ہے کہ نہیں اس رمضان مبارک کے مہینے میں جبکہ یہ رمضان کا مہینہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا تذکیہ کرمائیں بندے کا تذکیہ کرمائیں دیکھو حلال چیزوں سے بندے کو روکا حلال چیزوں سے بیوی حلال تھی دن میں اس سے اجدواجی تعلقات قائم کرنے سے اس کو روکا کھانا پینا حلال تھا حلال چیزوں سے روکا دن کے وقت میں اللہ رب العزت یہ سبب دینا چاہتے ہیں اے میرے بندے جب تو پورے تیس دن کے روزے میں صبح سے شام تک ان چیزوں سے بچا رہا جن چیزوں سے منہ منہ کیا جو روزے کا اصل مقصد ہے ان چیزوں سے بچا رہا تو پھر اب تو تیرے اندر یہ بات پیدا ہو جانی چاہیے کہ اب زندگی بھر حرام چیز تو بچا رہے زندگی بھر حرام چیز سے بچا رہے جب حلال چیز سے بچنے کی عادت تیرے اندر پیدا ہو گئی تو حرام چیز سے کیوں نہیں بچ سکتا یہ ہے روزے کا مقصد یہ ہے روزے کا سبب تو ہم اس سبب کو سمجھیں اس سبب کو اپنائیں نیز سب کھانے پینے سے نہیں بچنا اور اسی طرح سب اس دیوازی تعلقاتی سے نہیں بچنا بلکہ کچھ اور بھی ہمیں اس میں مشکرائی گئی ہے وہ یہ کہ ہم جھوٹ نہ بولیں ہم غیبت نہ کریں ہم لایانی نہ کریں ان تمام چیزوں سے بچیں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روک دیں اگر آپ روک نہیں سکتے تو محفل سوٹ کے چلے جائیں اور سامنے والے کو کہیں میرا روزہ ہے خود اپنے نفس میں اپنے دل میں کہیں کہ تیرا روزہ ہے تو یہ کیا کرنا بیٹھا ہوا ہے تو آدمی بہت سارے رضائل سے بچے گا جھوٹ بولنا غیبت کرنا لایانی کرنا یہ تو رضائل ہے نا تو ان تمام چیزوں سے اس کی حفاظت ہوگی روزہ کے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہوگی روزہ تو سر آپ کو صبر ہے بھوک پیاس پہ جم گیا نہیں بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے لیکن مجھے روزہ نہیں توٹنا ہو جمع ہوا ہے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے اور پھر جب شام کو بندہ افطار کرتا ہے ایک گھوٹ شربت کا پیتا ہے ایک کجور کھاتا ہے دل کے گہرائیوں سے شکر کے جذبات بنتے ہیں اللہم لکہ الحمد والاکہ شکر میرے پیارے اللہ کتنی پیاس لگ رہی تھی کتنی بھوک لگ رہی تھی ایک کجور کھا کر ایک شربت کا گھوٹ پانی پلا کر پیارے اللہ آپ نے پیاس کو ہی بجا دیا اور بھوک کو بھی رفع کر دیا میرے پیارے اللہ آپ کتنے کریم ہیں اب نعمتوں پر اللہ کا تشکر کی کیفیت بن دی تو روزہ میں صبر بھی ہے اور روزہ میں شکر بھی ہے روزہ میں ریبت سے بچنا بھی ہے روزہ میں جھوٹ سے بچنا بھی ہے تو رضائل کا بھی ازالہ ہو رہا ہے اور اخلاق فاجلہ بھی پیدا ہو رہے ہیں دیولپ ہو رہے ہیں تو یہ کتنا پیارا مہینہ ہے دوست اگر ہم اس کے قدر نہ کریں اور اس کو ایسے ہی عام دن گزرتے تھے اور ہم فون کے اوپر اپنا ٹائم پاس کریں یہ تو بہت بلی بات ہے یہ تو بہت ہی بلی بات یہ تو انتہائی ناقدری ہے انتہائی ناقدری ہے دیکھئے کل شام تک اس وقت ہم سوچتے تھے بھئی رمضان شروع ہونے والا ہے ہو بھی گئے اور ایک روزہ پورا ہونے جا رہا ہے اور اسی طرح دوستوں ایک ایک کر کے پورا رمضان پورا ہو جائے قابل مبارک بات ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنا دن دن ذکر اوزکار میں گزارا درشی پڑھنے میں گزارا پرانے پاک کی تلاوت کرنے میں گزارا اپنے محاسبے پہ گزارا مراقبے پہ گزارا محاسبے پہ گزارا قابل مبارک بات ہیں اور جنہوں نے اس میں کمی کوتا ہی کی ان کو چاہیے کہ آئندہ وقت کے اندر اس کی تلافی کریں آئندہ وقت کے اندر اس کی تلافی کریں اور ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے بہتر بنانے کی کوشش کریں ہر آنے والے دن کو ہر آنے والے گھنٹے کو گزرے ہوئے دن سے گھنٹے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ پہنے والی نماز کو گزرمی نماز سے زیادہ بہتر انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں کریں گے نا دوستو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائیں کچھ حضرات پیت کے کلمات پڑھنا چاہتے تھے یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے سچے دل سے میرے پیچھے پیچھے ان کلمات کو دورائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله استغفر اللہ ربی من كل ذنب و اتوب ایلیه استغفر اللہ ربی من كل ذنب و اتوب ایلیه آمنت باللہ برحمتیتا یا ارحم الروحمین اللہ کے شکر یہ کلمات پڑھنے کے بعد تو بتائیے ہوگے اللہ تعالیٰ اس تغفر کو قبل فرمائیں خلقے پھل کے معمولات ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیں ایک تسبیح استغفار کی ایک دروشریف کی اور ایک تیسر کلمے کی صبح اور شام پڑھیں صبح اور شام پڑھیں دو وقت قرآن پاک کی تلاوات ایک پارہ یومیاں پڑھیں ایک پارہ ایک ہی نشیش میں پڑھنے ضروری نہیں ہے تھوڑا فجر کے بعد پڑھیں تھوڑا زہر کے بعد پڑھیں تھوڑا اثر کے بعد پڑھیں سونے سے پہلے پورا کر لیں اس طرح سے مہینے میں ایک قرآن پاک کیا کرے گا سال میں بارہ قرآن پاک ہوں گے کتنی اچھی بات ہے کہ ہر روز ہمارے نام اعمال میں قرآن پاک کی تلاوات درج ہوگی یہ پرانے پاک کا ہمارے اوپر حق ہے تو کریں انشاءاللہ اس کے علاوہ نمازوں کو احتمام کے ساتھ سنو نوافل کے احتمام کے ساتھ ادا کریں ٹھیک جو نماز زندگی کی باقی ہے ان کا حساب لیں ان کا حساب لگا لیں اور ایک ڈائری میں لکھیں اپنی موجودہ ہر روز اپنی موجودہ نماز کے ساتھ زندگی کی ایک قضا نماز بھی ادا کر کے پک کر لیں اور جب نماز ادا کر لیں تو پھر اس پر توبہ بھی کریں کیونکہ نماز پڑھنے سے وہ جو لیٹ آپ نے پڑھی ہے وہ فریضہ تو ادا ہو گیا لیکن لیٹ کرنے کے جو گناہ ہے وہ توبہ سے معاف ہوگا استعفار کرنے توبہ سے معاف ہوگا جی اس پر توبہ استعفار کریں ایک بات اس کے علاوہ جو حقوق ہمارے ذمہ کسی کے باقی ہے مثال کے طور پر کسی کی کوئی چیز لے رکھی ہے دینے کا نام نہیں چھپا رکھی ہے تو اس کو ادا کریں یا کسی سے قرض لے رکھا ہے اس کا حساب رکھیں اس کی ادا کرنے کی ترتیب بنائیں پختہ نیت کریں اور جو کچھ اللہ پاک نے اسباب دیئے ہیں اس میں سے اس کو مائنس کرنا شروع کریں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں یہ معاملات یاد رہیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق اطاف کریں اب تھوڑی سے دیر کے لیے دعا سے پہلے آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جکا لیں دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی آر میں ڈوب جائیں نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 عزی کی زندگی کی گندگی اس کو نظر آتی ہے آج اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے ہم نظامت کے آنسوں بہا کر ان پر سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانے موسیقا موسیقا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں گناہ گار ہوں میں خطاکار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں سزا بار ہوں خطاکار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں سزا بار ہوں میرے سجدوں میں ہو میرے سجدوں میں ہو میرے سجدوں میں ہو تیرے سجدوں میں ہو میرے سجدوں میں ہو میرے سجدوں میں ہو میرے سجدوں میں ہو مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرے کوئی نہیں اللہ تیرے سوا تُو تغفار ہے تُو نے خود ہی کہا تُو تغفار ہے تُو نے خود ہی کہا بخش دوں گا تمہیں یہ ہے وعدہ تیرا میرے کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرے کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العالم وحاب ہاتھ اٹھاریجی دعا کرلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا احسیسنا انعالیك انتکا ما اسنیت على نفسی رب خیر ورحم وانتا خیر الرحمین فَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشُ الْعَظِيمِ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے والبندیاں ہیں حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرماؤں ہمیں اپنی بندگی کے سلیک آتا فرماؤں شرمندگی والے کاموں سے ماری افارت فرماؤں بلے دن سے بلے بات سے بلے رات سے بلے انجام سے ماری افارت فرماؤں سوئے خاتمہ سے ماری افارت فرماؤں اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں ایک کمزور ایک قبی کے دروازے پر ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر ایک محتاج ایک گنی کے دروازے پر حالی رہے اللہ جی آفرین ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے ماف کر دیجئے پیارے اللہ ماف کر دیجئے پیارے اللہ ماف کر دیجئے اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے اللہ ہم سب نہائی دھوئے بیٹھے ہیں اللہ ظاہر کے محل کو تو مل مل کر ہم نے سابن کے ذریعے سے دور کر دیا اللہ جی باطن کی محل کو اللہ کس طرح دور کریں اللہ باطن کے محل کو آپ دور فرما دیجئے اللہ آپ دور فرما دیجئے اللہ آپ دور فرما دیجی اللہ جی آپ راضی ہو جائیے اللہ جی آپ راضی ہو جائیے اللہ جی آپ ایک محبت کے نظر سے دیکھ لیجی تری ایک نظر کی بات ہے میرے زندگی کا سوال ہے مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تری رفتوں کا خیال ہے اپنے دل کا میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق مثال ہیں میرے پیارے اللہ بس ایک نظر محبت کی ڈال لیجی اللہ بس ایک نظر محبت کی ڈال لیجی یا اللہ یہ مہمان مشریف و مغرب سے چل کر آئے ہیں شمال جنوب سے ملک بھر سے چل کر آئے ہیں میرے پیارے اللہ یہ آپ کی محبت میں چل کر آئے ہیں یا اللہ یہ محبت میں چل کر آئے ہیں یا اللہ یہ راہ وفا کے بن جارے ہیں میرے پیارے اللہ یہ اپنے بستر لے کر یا اللہ اپنا بیگ لے کر اپنے کپڑے لے کر کندے بار یا اللہ یہ چل پڑے تھے راہ چلتے چلتے کہ اللہ اس نہر کے کنارے انہوں نے پڑاو ڈال دیا ہے اے میرے پیارے اللہ اے میرے پیارے رب اے میرے صحفیر آپ کے گھر کے چوکٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے اے اللہ آج کا پہلا روزہ ہے اور رحمت کا عشرہ ہے میرے پیارے اللہ ہم آپ سے آپ کے رحمت کا سوال کرتے ہیں اللہ جی دو دیجئے اللہ جی اپنے پاک کر دیجئے اللہ ہمیں پاک کر دیجئے اللہ ہمارا تذکیہ فرما دیجئے اللہ ہمارے تصفیہ فرما دیسے اللہ ہمارے تذکیہ فرما دیسے اللہ ہمارے باطن کو مصفہ مزکہ مجللہ فرما دیسے اللہ ہمارے باطن کو صاف سترا کہہ دیسے اللہ ہمارے باطن میں کیل کاٹے ہیں اللہ ہم اپنے محسینوں کو برا سمجھتے ہیں اللہ ہم اپنے اساتیزہ اور اپنے مربیوں کو برا سمجھتے ہیں اللہ ہمارے باطن کے اندر کیل کاٹے ہیں اللہ ہم کو دفعہ دور کہہ دیسے کہ اللہ جس نے ہمیں علف پڑھایا کہ اللہ ہمارا بہت بڑا محسین ہے کہ اللہ جس نے ہمیں باپ پڑھایا ہمارا بہت بڑا محسین ہے کہ اللہ جس نے ہمیں فیقہ حدیث پڑھائی کہ ہمارا بہت بڑا محسین ہے کہ اللہ جس نے راہ راہ سجائی اور سمجھائی کہ اللہ ہمارا بہت بڑا محسین ہے کہ اللہ ہمارے ماباپ ہمارے بہت بڑے محسین ہے کہ اللہ آج تک ہم ان کا احسان ادا نہ کرسکے اپنے اساتیزہ کا آج تک حق ادا نہ کر سکے پیارے اللہ ہم کر بھی نہیں سکتے میرے پیارے اللہ آپ ہماری طرف سے ان کو بہترین عجر عظیم عطا فرما عجر جزیل عطا فرما اللہ ہمیں اپنے ماباب کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیسے اللہ ہمارے ماباب کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیسے اللہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے ماباب دنیا سے رخصف ہوگئے آج ویس قابل ہوئے کہ ان کی خدمت کریں تو یا اللہ وہ دنیا سے رخصف ہوگئے اب ان کی خدمت نہیں کر سکتے میرے پیارے اللہ ہم ان کی رفع درجات کے لئے آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ بلندی مرتبے کے لئے آپ سے دعا کرتے ہیں میرے پیارے اللہ جن رفع دوست میں ان کو اعلی مقام عطا فرما اللہ جیم پر یہ سجا دیجئے یا اللہ ان تک یہ بات پہنچا دیجئے کہ تیرے بندے میرے گر میں رہے کر وہ تڑپ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں آج ہم ان کی دعاوں کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کرتے ہیں تمہاری مفرد کرتے ہیں میرے پیارے اللہ ہمارا پیغام اللہ مفت پہنچا دیجئے اللہ مقربانی فرما دیجئے اللہ مقربانی فرما دیجئے کہ اللہ پیار کے ناہوں سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے معاصیت میں جکڑے ہوئے کہ اللہ نگاہیں غلط دیکھتی ہیں کہ اللہ زبان غلط بولتی ہے کہ ہم غلط سنتے ہیں میرے پیارے اللہ ہم تو ہمارا وجود یا اللہ ہمارے آزہ سے تھک چکا ہے یا اللہ اب تو کئی مقتبہ ہم اپنے وجود سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں میرے پیارے اللہ ہمارے لئے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لئے بچانا تو آسان ہے اللہ جی آپ بچا دیجئے اللہ جی آپ بچا لیجئے اللہ جی آپ بچا لیجئے اللہ جی آپ دستگیری فرما لیجئے اللہ جی آپ دستگی نہیں فرما لیجی اللہ جی ہم نے بارہ دیکھا معصوم بچہ جو گھٹنیوں چلتا ہے باپ اس کو کھڑا ہو کے چلانا چاہتا ہے تو بچے وہ سہرہ دے کر اس کو کھڑا کرتا ہے پھر اپنی اونگلیاں اس سے چھڑا لیتا ہے تھوڑا فاصلہ بنا لیتا ہے پھر کہتا آجاؤ بیٹا پھر کہتا بیٹا آجاؤ آجاؤ اور دونوں باہیں کھول کے رکھتا ہے اور وہ کھول کس لیے رکھتا ہے کہ گرنے سے پھر اس کو سبھان لے میرے پیارے رب ہم آپ پہ طرف آنا چاہتے ہیں اللہ آپ پہ طرف کرانا چاہتے ہیں اللہ جی گرنے سے بچا لیجی 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 اللہ جی ہم کا مظہر ہے اللہ جی گر دائیں جو پھڑھنے پھر دائیں اللہ ہمارے عظم سکستریاں پتائیں میرے پیارے اللہ بچا لیجی اللہ امت دے دیجی اللہ کو امت دے دیجی اللہ تازت دے دیجی میرے پیارے اللہ بہت سوانہ ہو چکا اللہ گناہ کرتے کبتے زمانہ گزر گئے یا اللہ چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں یا اللہ داڑی میں سفید بار خیل چکے ہیں یا اللہ سب سفیدی سے بڑا کوٹھا ہے میرے پیارے رب اب نہیں پتا زندگی کی جو دن گزر گئے وہ زیادہ تھے یا جو بچے ہیں وہ زیادہ ہیں اللہ جی لگتا تو یہی ہے جو گزر گئے وہ زیادہ گزر گئے اور جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے بچے ہیں اللہ تھوڑے سے دنوں میں گزر گئے دنوں کی طلابی بھی کرنی ہے آگے کی تیاری بھی کرنی ہے اللہ جی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے پیارے اللہ بہت مشکل ہے ہمارے لئے اللہ جی ہم آپ سے بھی مانتے ہیں اللہ ہماری سیاد کو ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے اور یا اللہ آنے والی زندگی کو گذری زندگی کا کفارہ بنا دیجئے آنے والا ایام کو گذری ایام سے بہتر بنا دیجئے یا اللہ جتنے دوست آباب دور قریب سے چل کر آئے ہیں سب کے ساتھ میں کچھ مسائل ہیں یا اللہ کسی کے ساتھ روزی کے مسائل ہیں کسی کے ساتھ صحت کے مسائل ہیں کسی کے ساتھ قرضے کے مسائل ہیں یا اللہ کسی کے ساتھ گھر کے مسائل ہیں یا اللہ تمام مسائل کو اللہ حل فرما دیجئے یا اللہ تمام مسائل کو حل فرما دیجئے یا اللہ اعمال کی برکت سے دعاوں کی برکت سے یا اللہ آپ کے گھر کی چوکت کی برکت سے آپ کے گھر میں اس نفلی اعتقاف کی برکت سے یا اللہ پہلے عشرے کی برکت سے رمضان میں یا اللہ بوقت افتاد دعا کی برکت سے بوقت سہر دعا کی برکت سے میرے پیارے اللہ تراضی کے بعد دعا کی برکت سے میرے پیارے اللہ سارے مسائل کو دور فرما دیجئے حل فرما دیجئے آفیت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہمارے اس ملک کی حفارت فرما اللہ ملک پر رہنے والے اللہ انسانوں کو انسانیت کا درست دے دیجئے انسانیت کا سبق سکھا دیجئے اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا کیوں ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں کیوں ایک دوسرے کا دشمن ہو گئے یا اللہ جنگل کے درندے بھی آپ اس میں محبت سے رہتے ہیں میرے پیارے اللہ جنگل کے درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسان انسانوں کو پہنچا رہے ہیں یا اللہ ہمیں انسانیت کے سبق سکھا دیجئے یا اللہ انسانیت کے مطابق زابطے کے مطابق ہندے گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ جو حکمرہ دنیا کے یا اللہ امن کو اور شانتی کو اور شکون کو ختم کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے اللہ ان کو ہدایت اطاف فرما اور اگر ہدایت ان کے قسمت میں مقدر میں نہیں ہے تو یا اللہ پھر ان سے دھرتی کے بوش کو ہلکہ کر دیجئے ان سے دھرتی کے بوش کو ہلکہ کر دیجئے ان سے دھرتی کے بوش کو ہلکہ کر دیجئے یا اللہ تینہ حرم پاک کی حفارت فرما مدارس دنیاں مکاتب قرآنیاں مسادہ اسلامیاں اور وہ خانقائیں جو اللہ اللہ سکھائے داتا ہے یا اللہ اقامت دین کے لیے جتنے ادارے قائم ہیں اللہ سب کی حفارت فرما اللہ سب کو شیر و شکر بن کر زندہ گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے دیکھے وہ بھی عطا فرما اللہ جی مانگنے نہیں عطا بن مانگی عطا فرما مانگنے کا ڈھن و سلیخ عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقہی محمد و آلہی و اصحابہی اجماعین برحمتی قیاء ارخبر راقم